موسیقی اسلام علیکم اور نیوز دے خصوصی پاڈکاس پروگرام دا پہلا پروگرام بیٹھک تاڑی خدمت میں چلیک اکمل شہداد کو من حاضر ہے اتفاق نل اور خوشکسمتی نل آج اس خصوصی پاڈکاسٹ ہے پہلے ہی مہمان معروف سیاستدان کمرزمان قائرہ صاحب نے قائرہ صاحب تسی وقت دیتا بہت شکریہ اور یہ تھے لالا موسیقی پودھ بیچے تسی ساڑھے سامنے بیٹھے ہو تے میں تاڑا لمبا چوڑا تعرف کروان دی بجائے میرا پہلا سوال یہ ہوئے گا کہ میں اگر سیاستدان بننا چاہتے میری خواہش ہوئے گی کہ میں کمرزمان قائرہ برکہ بنا تو اسی خود اگر کمرزمان قائرہ نو ڈیفائن کرو تو کس طرح کرو بہت شکریہ جی پہلے ہاتے جی آیا ہے نو تسی لالے موسیقی تشریف ٹھائے ہو میں ایک سیاسی کارکون اور میرا حت الامکان کوشش میں اتنی کہندہ کہ میں کوئی بڑا پرفیکٹ بندہ لیکن حت الامکان کوشش کیتی ہے کہ میں جڑھا ساڑھا لوکل وسیب ہے جڑھے ساڑھے تھے دے رسم و رواج ہیں جڑھے ساڑھے تھے دے اخلاقیات ہیں مہتے مطابق آپ نے اپنے زندہ رکھیں کوشش کرنا ہے کہ میں حقیقتہ دے بھی قریب رہو ہاں جس حد تک ممکن ہمیں ساچ بھی بولتا رہو حقیقت دیت اسی گل کیتی ہے تے جدو عمران خان دا ترنا اسلامباد جاری سی تو ظاہر ایک پوری آہ ملکی سطح تے ایک قسم خاص قسم دی فضاء بنی اسے تے عمران خان نے تذکرہ بھی کیتا ایک دو اپنی آہ جڑی گالبات دے بیچے آہ کہ بھئی اگر کمر زمان قائرہ آجے تو بڑا ساڑھے لی زبردست ہوئے گا اور سانوں یا پی انجل اغداسی یا جڑے آہ تھوڑے نوجوان سنوں نے انجل اغداسی کہ بھئی یہ نہ دی جگہ ہے بندی تو اسی بچے کس طرح ہوتے جان تو میں اس ترنے دے ویچ خان صاحب نے مل دا رہا اچھا میں میرے جماعت اسلامی انہوں نے نال جا کے جی جی خان صاحب نے ملے اور اتھے بھی خان صاحب نے میرے نالے تذکرہ کیتا بھی تو میری جماعتی چاہ جا مربانی ہونا بہت سارے دوستان دے جی انہوں نے کیا اور میرا پوری طرح کوشش ہے سی کے ترنے دے ویچ جڑی ریڈ لاک خاندے نے جی جی وہ دے چھو بچیا جائے بلکس ہے سانو اس والے بھی ایک خدشہ لگ دا سی کہ جس پاس سے اتھرنا جا رہا سی یہ جیڑا ڈیڈ لاک دی کفیت بندی جا رہے سی جی جی وہ کسے وڈے حادثے دا پیش خیمہ بند سکتی سی سیاسی حادثے دا بلکس ہے اور اوہی عمل اسی ہون میں جس میں خان صاحب بہت دھرمی دا مزارہ کر دیتا کہ میں کس انہال بھیڑنا نہیں میں کس انہال گال نہیں کر نہیں جی 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 جس لوہ وزیراعظم صاحب بلکس ہے کہ یہ رویے ڈیڈ لاکس کر دینا ہے سیاست دے اندر ڈیڈ لاک نہ جماعتان لی چنگے اندینے نہ ملکان لی چنگے اندینے بلکس ہے اور اوہی نتیجہ نکلیا کہ خان صاحب جس لئے اپرودیشن جا گیا ہے تو انہوں نے فوجنال تک رہا شروع کرتا بلکس ہے اس تک رہا دے نتیجے پارلیمنٹ اور سپریم کوٹ آمنے سامنے آکھل ہوتے ہیں اس ویلے بھی کوشش ساڑی رہی جی جی میں بھی کوشش کی تھی میری جماعت نے بھی کوشش کی تھی کہ یہ ڈیڈ لاکس توڑے آ جائے بلکس ہے اگر ڈیڈ لاکس نہ ٹھوٹا پاکستان کسے وڈے کھو بیچ خوب جائے گا کسے وڈی مسئیبت در شکار رہے گا بلکس ہے اور میں سمجھ نہ کہ اس ڈیڈ لاکس ہے نتیجے چی حلے تک جڑی یہ انسٹینٹی دی فضاء ہے یہ ختم نہیں ہو رہی سو میں خان صاحب نو اس ویلے بھی سمجھ دا سا میں خان صاحب دنال پائن سال ازی کٹھے میمبر رہے ہیں دو در دو تے ساتھ تک بلکس ہے تے ایس کرکٹی رو تے ساڑے ہو ہیروی سن لیکن خان صاحب دے سیاسی تدبر دا جڑا جڑی ضرورتہ ہونی ہے انہیں او انہا اچھے انہا فقدان سی منورس گال دا اندازہ آیا سیاست خالی آئیڈیلیزم جنال نہیں چلتی ایک بندہ اچھا بولند ہے یا لوکانوں اچھا متاثر کر سکتا ہے وہ ایک اچھا پلیئر ہو سکتا ہے لیکن جس ویلے تسی ملک چلانا ہے یہ جڑی راج نیتی ہے یہ دیج کلے بندے دا کم نہیں یہ بادشاہی تے ہیں بلکت صحیح یہ تک ٹیم دا کم ہے بلکت صحیح اور جڑا بندہ ٹیم تشکیل نہیں دے سکتا اپنے آپ تے قابو نہیں پاسکتا اپنی ذات تے سہاری اپنی ذاتی ایڈمیریشن ہے نا اس تو بندہ باہر نے نکل سکتا ہوں کامیاب سیاستان نہیں ہو سکتا اچھا تسی سمجھو کہ جڑا جسرا انہوں جیل ویچ قید نے یا جسرا انہا دی پارٹی جڑی اور ٹوٹ پاچ دا شکار ہو گئی ہے یا انہوں کر دیتا گیا ہے تے کیا وہ جڑا سیاسی تدبر دا جسنا تسی تذکرہ کیتا ہے وہ دوبارہ حاصل کر پان دے میرا نہیں خیال کیا سمرے ہو اس تدبر دا کر پاسکنے اور نالے کیا مومن دا شیر ہے نا کہ عمر ساری تو کٹی عشق بطا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے اوڑا آکے اپنیا اس عمر اچھا اپنیا آداد تے اپنی مزاج تے قبو پانا خاصا مشکل میں ناممکن تے نہیں کہہ سکتا بلکو تھی لیکن خاصا مشکل کام ہے اور خان صاحب اپنے ایسے ہی بہت ہڑ درمی ہے نا ہاں کدا یہ شکار ہوئے نا ویسے تو کوئی معاشرہ بھی ہڑ درمی نال نہیں چل دا بلکو سے اتھاریٹیرین دول فیش بھی کسی حد تک چل جاندہ بلکو سے جڑا پارٹیسپیٹری نظام میں جمہوری نظام میں یہ دے وچھتے لازمی کہا لے کہ تسی دوسرے لیے سپیس پیدا کرنی ہے تسی منو کنہ پیدا سمجھ دے ہو جو مرضی تسی میرے تے الزام لال ہو اگر میں عوام دا نمائندہ اور تسی بھی عوام دا نمائندہ ہو اور تسی حکمران ہو تسی میرا رائٹ ڈنائے نہیں کر سکتے تسی منو ڈنائے کر کے میرے نال فاصلہ کر کے بیسکلی تسی میرے حلقے دے لوکا نال پاکستان دے عوام نال جینا منو ووٹ دیتا ہے تسی انہوں تو فاصلہ کر رہے ہیں یہ سیاسی رویہ نہیں ہے بلکو سے اچھا ہوم تسی کیا کوئی پاکستان تحریک انصاف دا یا عمران خان دا سیاسی طورتے کو مستقبل ویخ دے ہو عمران خان نے اپنے لئے بہت سارے مسائل کھڑے کر لے پاکستان لے بہت سارے مسائل کھڑے کرتے ہیں پاکستان دے سیاسی عمل لے بہت سارے مسائل کھڑے کرتے ہیں ایون دین انہ دی عوام دے اندر اپنی فالوشپ موجود ہے لائکنگ موجود ہے سیاسی لیڈر ایڈنسٹریٹیو میں یہ نال مقدے نہیں ہوندے بلکو سے انہ نے جتک عوام دے دلوں نہیں اترنا ہوندہ وہ مقدے نہیں ہے بلکو سے لیکن عمران خان انفارچنیٹلی ایس ملک دیا لوکا نے خان صاحب نو اقتدار چلے آنے تاکتور اندھا بھی بڑا رول تھی ایجنسی اندھا بھی رول تھی لیکن یہ بھی کل درست ہے کہ پاکستان دیا نوجوانہ نے خواتین نے اس ملک دیا بہت سارے لوکا نے عمران خان نو اس خواب نل بوٹ دیتا سی کہ خان صاحب واقعی کو تبدیلی لے آنے گئے پیڑیاں گلنہ کر دے سن لوگ کی اپنے حالات تو تنگ پیکے جون جون ہے اویر میں اس ودی ہے نا جی لوگ کے سمجھ دینے کے دنیا دے محضب معاشرے جڑے میں او ساڈے آر دے لوگ نے ساڈے آر ہی سوچ دینے اسی ہوں جدے کیوں نہیں بلکو ٹھلے سو اگر ساں اوڈیاں اوڈیاں وجوہات بہت ساری آنے میں بھی ذمہ دارا تو اسی بھی ذمہ دارا مواشرہ ایٹ ایز ہول بھی ذمہ دار ہے کہ اسی جڑے الیکٹڈ نپ ریپرزنیٹیو چونڈنے چونڈنے کس طرح بلکو ساڈا ووٹ تک ریٹیریہ کی بلکو ساڈا اسی کیڑے نمائندے اسمبلیاں جو بیجنے انہیں پہ تو اتھو جڑی اسمبلیاں جکن دی ٹیم جانی ہے اسران دی وزارتاں بڑھنی ہے انہیں اسران دی حکومتاں بڑھنی ہے سو دی زمدہ رسیم ہی ہے لیکن آہ میں سمجھ نہ کہ اس نظام دے اندر ای مشاورتی نظام میں ٹیم ورک ہوتا ہے ہاں سب ٹیم نہیں تشکیل دیتے او ہڈ دروین آر اور سینہ ڈا کہنی حکومتاں چل دی تسیہ سمجھ دیو کہ جڑا آصف علی درداری نے ایک سپیس بنائی سی سیول سپرمیسی دی انہوں بڑی حد تک عمران خان نے اور شباز شریف نے مکایا ہے انہ دواندار رول اگر تسیہ ڈیفائن کرو تے انہوں کس طرح تسیہ بیکھو گے جڑا سیول سپرمیسی بیسیکل انہیں ہندہ ہے کہ جڑا آہ ڈیموکریٹک پروسس ہے نا گورننس ڈیو ہے انسٹیٹویشنز لوگ جئے بلکو سی ہے افراد تے پیریش بولندے نا اور ایدہ ایک ہوئی بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ چنگا نہیں کوئی گورمنٹ چنگی نہیں کوئی نمائندہ چنگا نہیں کوئی جماعت چنگی نہیں انہوں ریپلیس کر کے اگلے بادشاہت یا آتھوریٹی دین رول دے بھی عذاب ہندہ ہے کہ اتھے کر کوئی پیڑا بندہ آگے بھائے گیا تھا پھر وہ بھائے گیا انہوں تسیہ مویاں ہی لینے بلکو سیہ جیندہ تو لیندہ نہیں سو کوئی ایک بڑا بہتا پرابلم ہے تو یہ سامل دا ایک خوبصورتی بھی آئی ہے ساڑا عذاب ہے کہ اسی انسٹیٹوشن نہیں بناتے ہیں ہاں ساڑے معاشرے دا ادھارہ جاتی جڑا بہیوئی ہے ناسی ایہ دماؤکرسی ادھارے نال چلے نی افراد نال نہیں افراد میٹر کر دینے ایک ہاتھ تک یکنہ یورپ نے اندر بھی ایڈے لیڈر نے میٹر کر دینے امریکہ جو میٹر کر دینے لیکن اتھے کو پیڑا بندہ بھی اتھے آگے بہتے تھلڑا ایرہ نظام میں نا وہ تو انہوں وہ پوری طرح پوری اپنی مرضی نال نہیں چلا سکتے اپنے سٹرکچرز کھڑے نے جڑے ادھارے اپنے بھیب کر رہے ہیں ساڑھا وی او سفر ہے لیکن ساڑھا سفر لمبا ہے انفرارچنیٹلی سو خان صاحب نے پہلا تے کیتا بھی سارا کوئی سکو دارا خود سپردگی کہ تسی ہی میرے سب کو جو جو کرو کرو اوہ سنبھل دے وچھ کامیابی حاصل کر لی کامیابی حاصل کر کے پھر اوہ خود صدائشی آگئی اوہ تے نتیجہ کلیش شروع ہویا کلیش تے نتیجہ حکومت گئی حکومت جان تو بات پھر اڑا رویہ اختیار کیتا اوہ بلکل ہی سامنا کلیش شروع کرتا اوہ کوٹا نالوی تیرہ نالوی جس ویلے تسی ریاستی اداریاں آپ کلیش شروع کر دیں دےو تسی اپنے لیے سپیس کٹا دیں دےو اور ساڑے ملکی کیونکہ ساڑے اداریاں دا حکومت کرن اور حکومت اچھ رین اور حکومتی معاملات اچھ عمل دکھر رکھن دا ایک پورا ماضی ہے وہ دا پورا ہینگ اوور ایک بلکوٹ ہے انہیں گریجولی جانے ہیں وہ دے واسطے تسی گریجولی سیول سپریمیسی دی طرف سفر کرنا ہے آستہ آستہ انچ بہ انچ تسی جگہ کرنی ہے اور اداریاں لے بھی ایک پرابلم ہوتا ہے وہ اگر اگر اٹھے آکے تاپ تھی لیڈرشیپ ہے کہ اسے رویہ چینج کرنا چاہے نا تجڑا اداریاں جاتی رویہ ہوندہ ہے انسٹیٹوشنل بہیوئر اندہ ہے وہ انہوں بدل دے ہمیں ٹائم لگ دے وہ ایک دم سوچ آنا آف نہیں ہوندہ سو اس لیڈرشپ تے بھی پریشر ہندہ ہے سو تسی انچنچ کر کے جگہ لینی ہے اور انہاں نے انچنچ کر کے تو انہاں جگہ دینی ہے بلکوٹ ہے یہ لیپ سوچ نہیں لپ دی ہوتی ہے مسئلہ ساٹھے یہ رہا ہے کہ اسی انچنچ کر کے جگہ لینے ہیں انچنچ کر کے وہ چھٹ دینے نہیں بلکہ چھٹ فٹانچ دینے ہیں پھر جس وقت کوئی ایسا بیڑا آندہ ہے پھر وہ فٹانچ گزانچ ہی وہ جگہ واپس چلی جاندی ہے بلکوٹ ہے اس عملے وچ خان صاحب نے بدرجہ وطم رول ادا کیتا ہے اور انہاں واسطے پاکستان تھی سیاست واسطے ساڑے ادارے واسطے ہیں ملک واسطے یہ کچھ نہیں سمجھ دے کہ پی ڈی ایم نے بھی شباز شریف دی سرکردگی دی وچے ہی رول پلے کیتا ہے پی ڈی ایم اسیویو دیکھ بیٹھے سب یہ کہے نا کہ تسی آئیڈیلسٹکلی کہو کہ تسی ٹوٹلی بلکل ڈیوائیڈ شاپ کر کے تسی کو جی تو اڈا رول تو اڈے کول ہے ساڈا رول ساڈے کول ہے بلکو سا انہوں اکسے بھی ایک ویڈے لائن نہیں کچی جا سکتی یہ نا گرجولی آستہ 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 تسی زمہ دارینا تناسب ان چینج کرنے جانے یہ نارے دے مارے جاندے لیکن عملی طور دے ہوتے ایون انقلابہ دے واباد بھی ادھاریاں دے اپنے ایک رول رو نو نو نا رول واپس کھڑن لئی ٹائم لگے گا میں سمجھنا کہ خان صاحب نے بھی یہ دچ پرابلم کریٹ کی تاسی ہو سکومت دا حساس ہاں اور اس ولے حالات کی ساڈے کولے چائز کی سی یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے نا کہ سان حکومت نہیں سی لینے چاہی دی بلکو سی امران خان بڑی تیزی نال ڈیکلائن تسانو نا دا گراف گر رہے اسی مہنگائی بے روزگاری ساری جڑا آج ساڈے تے ملبا آیا ایک خان صاحب دائی پیدا کرتا سی واد رہا سی بلکو سی اور انہا اپنے ملبت حلی داب جانا سی اچھا بیسے اے بھی این آنگی دی کہ لوکانوں تس گلدہ پتہ ہی ہے لیکن جڑی کرنٹ میموری ہون دی ہے نج بندے دی فوری اداش تو تو یاد رہا دی دی جڑی پرانی میموری بندے پھول جان دیں کیونکہ جڑے نوے ایوینٹ سندھے نوے ٹیک آور کر جان دیں بالکو ٹھیک سو آہ اس ویلے صورتحال ایسی کہ خان صاحب فوجنال کلیش کر بیٹھے سان وہ اپنی مرضی دا چیف لہاکے اپنی مرضی دا ایجنسی ہیڈ لہاکے اپنی مرضی دا الیکشن کمیشن لے آکے اوورسیز ووٹ نو انٹرنیٹ دے ذریعے منیج کر کے اگر اسی ادھر جان دے پاکستان انٹرنلی بھی بہت کم زور ہندہ ادارہ جاتی کلیش بھی ہندہ اسی فاشیزم دا شکار بھی ہندے اور دنیا وچ امریکہ نال یورپ نال ساڑھی ساری ٹریڈو نال نال ہے لگی جس طرح سعودی عرب ہے چین ہے سعودی عرب نال ناراضگی چین نال ناراضگی دبائی نال ناراضگی اسی افغانستان نال ناراضگی ایران نال مسلے مسائل امریکہ نال یورپ نال سب تجھو نا جی ٹریڈ پارٹنرز کون نے پاکستان نے اگر کو اپنی شہمہ بار پیج کے ڈالر کے مانے نے دے کدھ کن کمانے نے چین کلو بلکو ساوڈی عرب کلو انتوں تے ساڑے بندے جا کے کماندے نے بلکو ساڑی اپنے ٹریڈ پارٹنرز نال تسی رنجوں کے بے جو کل کرز انہوں کو لینے جے ٹریڈ انہوں نال کرنی جے ٹیگنالوجی انہوں کو لینے جے سو تسی کسی دے تھلے ونی لگنا اوٹھا تابے بھی نہیں ہو جانا لیکن تسی انہوں نے کوپریشن بھی کاری تسی انہوں نے راز کر لیا اداریانال بھی لڑپے اور اپنی مرضی تک حاکمیت مسلط کرنا چاہیے چاند لوکاندہ اپنا اسی برین چائلڈ اسی ہے سمجھتے تھا کہ ادنال پاکستان بہت خوفناک قسم دے کریشز دا شکار ہو جائے گا اور خدا انخواستہ کسے حادثے دا شکار ہو سکتا ہے لہذا ساڑکل کوئی اصلی آپشن نہیں سی ایکسیپٹو ریموو اچھا کاری صاحب ایک تاڑی گفتو دے بچوئی میرے ذینچے ایک سوال آیا کہ ایک طرف تھے ساڑی ٹریڈ پارٹنرز یورپ امریکہ یا جنیوی ڈیویلپ کنٹریز نے دوسری طرف تھے اے تھے امریکہ مرد آباد اور انہاں دے فرانس مرد آباد ایک کون کرواندہ ہے سارا کس یہ خیرت ایک لمحی کہانی ہے ساڑینا ایسی مزاجن مذہب بڑا پکدس شاہ ہے انسانہ نو حیوانہ نو انسان بنانے مذہب دا بہت بڑا روال ہے تہذیب سے خاندہ ہے اخلاق سے خاندہ ہے اللہ تو خوف سے خاندہ ہے اگلے جہاندیاں تیاریاں سے خاندہ ہے پہ بڑے کام لے لیکن ساڑے مذہب دا استعمال بھی بڑا عجیب و گریب پیتا گیا کئی لوگاں نے انہوں اپنی شاصل دیں استعمال کی تھا اور کئی انہوں نعرے مارے لیکن عملی طور تھے دین دی خدمت نے کی تھی انہوں نے اقتدار دی سیڑھی بنانا دی کوشش کی تھی زیاال حق نے نظام مصطفیٰ تا نعرہ ماریا اس تو پہلاں کسے ختم نعرہ مار کے لوکوں نے جذبات کر لیا مومنٹ چلواتی آہ 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 آ ختم انہوں نے بودا ایشو تیک مسلمانہ دا سیٹل دا نا بودی وہ دوسری رائے لیکن انہوں جس طرح استعمال کیتا گیا یہ آج بھی استعمال کیتا جانجا تو سادہ لو مسلمانہ دے جذبات تو بڑھکا آکے انہوں اپنے اپنے پوٹو صاحبی سے استعمال کیتا نا اپنی حکومت آخری دنا بتا صاحب نے استعمال نہیں کیتا پوٹو صاحب نے اس والے ملک دے اندر جمعیدی چھوٹی کر دیتی شراب تھا نید بندی اس والے ملک دے اندر ایک بحث سی ایک ڈیبیٹ شڑ گی نوڑا دے خلاف ایک موپنٹ چلی ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی اس ڈیمانڈ نو ایک سیپٹ اور ریجیکٹ کرن دا ایک جمہوری طریقہ سے کہ تسی پارلیمنٹ دے فورم پہ جانا ہے بھٹو صاحب نے اگر ایمدیاں دے مسئلہ حل کیتا قطعہ ربوبت مسئلہ حل کیتا تو انہاں نے ایمدیاں نو می پوری آزادی دے نال اپنا مقدمہ پیش کرن نا موقع دیتا ہے وہ ایک ڈیموکریٹک نوم دے نال اسمبلی دے فورم دیتے کھلی ڈیبیٹ کر کے انہاں دے آرگومنٹ سون کے اور اسمبلی دے نمائن دے اندر کوڑوں ووٹ کر آیا وہ کوئی اتھاریٹیرین رول نال نہیں سی اور کوئ شبر نہیں سی ایدرا دس ہو کہ تسی وزارت امور کشمیر دے بھی انچارج رہے اور تسی اسو پہلے کے پی دے گورنر بھی قائم مقام پہلے گورنر سو تسی جی بھی دے تسی اینی سمجھ دے کہ جیڑا مسئلہ کشمیر ہے یا جیڑی انڈینل ٹینشن ہے ایوی سانو کھا چلی ہے یہ کل درستے کے ساتھ سانو کھا چلی ہے ساتھے بڑے مسائل ہیں مسائلیں صرف وہ مسئلہ ساتھا نہیں ہے ساتھے اور بھی بڑے مسائلیں ساتھے منفریکشنگ فالٹس میں ساتھیں اپنیاں آتا اور اپنے اور بھی بڑے کمال کیتے ہوئے نا جڑے اسی شامہ تے کنٹرول نہیں کر سکتے پہ وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ بھی غلط درستے کے کشمیر ساتھا کون ریزارڈ یشو ہے تو اسے انہوں پول بھی نہیں سکتے تو اسے اسے کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے یہ غلط درستے کے سانو فوری طورتے لبدا بھی نہیں پیا نا ہو ڈائلاگ نا لبدا پیا نا ہو لنبا رستہ بھی ہو گیا تو اسے انہوں پول جانے انہوں زندہ رکھنے ہیں وہ دے مقام مقام دا مطالبہ جاری رکھنے ہیں وہ دے لوکہ دے مقدمہ جاری رکھنے ہیں یہ ساڑا ایک قومی ایشو ہے اچھا تسری کدھی یہ نہیں سوچے کہ اگر لوکہ نو اکروس بارڈر آن جان دی اجازت ملجے کھل ملجے کشمیری آپیچ ملن تیوید دا پیسج آف ٹائم نورملائزیشن دیو نالے چیزاں شاید حال بھی ہو جانا ساڑی گامنٹ اچھا ہے جس نے ساڑی گامنٹ آئیشن ہے جی پہلی گامنٹ اچھا بھی پھر بھی اے اس دو بات جنرل مشرف دی گامنٹ اچھا بھی شاید ہوئی کسی اے موپٹ نسبتاً آسان ہو گئی سی ہاں سری نگر بس جب بس شروع ہو گئی ٹرانسپورٹ دا نظام شروع ہو گیا گوڈز ٹرانسپورٹ بھی ساڑی کشمیر دے اندر جڈانب شروع ہویا کئی ہور بھی بارڈر دے پوائنٹس نے نا وہ کھلے کنٹرول لائن تے اور وہ دا مقصد ایسی اس طرح میٹنگ پوائنٹس ہیں میٹنگ پوائنٹ مڈایا گیا کہ ادھر آلے آ جانے در آلے چلے جانے اور ایک پوائنٹ تے بے کے دن گزار کے فیملییں مل کے تے پھر شمی اپنے اپنے قرآن چلے جانے لیکن بدکسن تھی نال پھر اے بہت سارے باقی ایسے ایونٹس ہوئے جنہا نے اس سارا کو جڑی آزادیاں پیدا ہوئی ہیں سندھ آسانیت انہوں نے کھولیا یہ دوسو کارا صاحب کی جڑا ہو نا سنیریو بالکل الیکشن صرف فروری آٹھنو الیکشن دی امید ہے پاکستان جس طرح ڈیوائیڈیڈ ہے جڑے سورتے ہیں دیکھو میں کسی جماعت دا نا اس ویلے ایسے انہیلسز نہیں کر سکتا کہ کڑی جماعت جڑی ہو بڑی لیڈ لائکٹو رہے دی پیپلز پارٹی انشاءاللہ بہت اعلیٰ پرفارم کر کے تو انو انشاءاللہ سرپرائز دیاں گے جس کوشش کر رہے ہیں یہ ساڑی کوشش ہے نا دل کوشش ہے نا دل کوشش ہے انڈرزلتے عوام دے فیصلے نہ رانے ہیں لیکن جڑے جنرلی امومی ساڈا خیال ہے وہ ہے کہ اس ویلے پاکستان جس طرح ڈیوائیڈیڈ ہے جڑے صورتحال نظر آنڈی پہی ہے جڑی پالٹیکس ہو رہی ہے جس طرح ڈی پالٹیکس ہو رہی ہے بڑی تکلیف دے ہیں اور وہ ایڈی فروٹ فول بھی نہیں ہونی لیکن ایک کسی بھی جماعت نو کوئی ایڈی اکسریت نہیں لاب جانا لگی کو اپنی حکومت بنا لیا تے اگے سین جڑے ہون جی لگ دا ہے کہ کوئی مکس جہاں قومیٹاں بڑھن گیاں اتحادی حکومتاں بڑھن گیاں اچھا منو ایک ذرا گال دا سو میری اطلاع دے مطابقے ہوئے کہ زرداری صاحب اگلے صدر ہون دے تے میاں نواز شریف پرائم نیسٹر ہون دے اے جڑا ہمیں خام آپ اچھ خیب خیبے اے ہمیں وقتی طورت الیکشن لکو ایکشن واستے دے کل میری جمعات دے بلاول صاحب نو اپنا مستقبل دا وزیراعظم دا کرنیڈا ڈیکلیئر کرتا ساڑھی پوری کوشش ہوئے گی کہ اگلے الیکشن دے بلاول صاحب پاکستان دے وزیراعظم بڑھن گیا کاری صاحب یہ دسو بظاہر تے نہیں لگ دا کہ اٹھ فر ویڈوں جڑا اونالا الیکشن دے بیچے امران خان یا او دی پارٹی نو کھول مواردی تی جائے گی یا انہوں کھولیا جائے گا اگر کھول دیتا جائے تو اسی مسلم لیگ نون دا پنجاب چکی فیوچر ویخ دے خاصا اوکھا او دی کی وجہ ہے کوئی شہمہ دی وجہ نہیں بھی بیان کری تھی جنرل اپینین ہے اچھا دیکھو گلے ہیں کہ بعضوں کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے کوئی لیڈر بڑا پاپولر ہوتا ہے انہوں حالات دیتا ہے تا ایک سمپتی لاب جان دی امران خان نے جس طرح پاکستان نو برباد کی تا جی ریڈے پاکستان نو کھو بھی شوٹے اگر او دا نیلسز کر کے لیا یہ تھی ہر بندہ اگری کرے گا کہ تسی ٹھیک کہہ رہے لیکن دیکھ جنرلی سمپتی ویو ہون دی ہے نا تو یہ سمپتی ویو ہے وہ پھر ہورترا رول پلائی کر دی تسی سمجھو کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے جی تا بڑا آج کل غلغل ہے اور بڑا شورو ہو گیا کیا وہ ہے یہ نہیں ہے تا ہی شورو ہو گیا تے وہ تے نون لی گا لیں کہیں دے کوئی ایسی گالی نہیں کہ جی بڑے سموثلی سارے معاملات چل رہے ہیں ہونہ تین جی کہنے وہ تے نہیں کہا سکتے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہاں وہ ایک کتنا کہہ بھی رہنے کہ نہیں ہے اس فاس تے کے جس سے لیسی یہ کہنے ہیں کہ میاں ساب جدن تے پاکستان آئینے اس ویلے تو لے کے انہ نو لڑلے آڑا رول دیتا گیا اور انہ دا تاثرے دیتا گیا کہ آنالی حکومت ہے عورتہ چال ویدارہ دا رولی نظر آندا اچھا ہوتا التانو آنال راستی بھییوئر نظر آندا اور اس صرف چالهم آس دار نہیں آندا یا پاکستان سارے صاف این ہے انہوں اینجی پرسیو کتا ہے انہوں نے خود بھی ڈار نہیں آندا نہیں بہتا لیکن پاکستان سارے صاف این ہے اس گل نو ڑلنو این جی پرسیو کیتا ہے کہ میاں صاحب تگورت گیا اور انہوں نے فیور کتا جا رہا ہے میاں صاحب نے جی سزا ہوئی سی انہوں نے ڈسکوالیف آئی زیادی کی تھی گئی اور میاں نواز شریف نال زیادی کی تھی گئی او دا ایڈریسل ہونا چاہی دا لیکن وہ جس طریقے نال ایڈریسل ہوئے او دے دے توسی میں مہترز ہوئی اچھا یہ دوست ہو کہ جس طریقے دے نال ایسولے تحریک انصاف یا عمران خان نال سلوک ہویا اے ہی پہلا میاں نواز شریف اور مرجم صاحبہ نال ہویا پاکستان دے لوکا فیصلہ کرنا ہے جی کیونکہ یہ دے فیصلہ کسی عدالت نے نیچے کرنا ہے یہ دے فیصلہ میڈیا بھی نہیں کرنا ہے یہ طاقت دے فیصلے نا ہے طاقت یہاں طاقت ورانکڑے ہوں دی ہے یہ طاقت دے مخض زیڑا عوام ہوں دے یہ عوام دے فیصلہ ہوئے گا جس طرح عوام نے اپنی مرجینل ٹھیک مندے چونکے اس حملیاں پیجھنے شروع کرتے ہیں یہ بہتری آنے شروع ہو دے اچھا قائر صاحب میں گفتگو دے شروع دے بیچ جڑی گل کی تھی کہ وہ تحریک انصاف لوں ایک ایسرہ ہونا دل سی کہ بھی تسی آجو تڑاپنا نہ دل کیتا یا کس چیزنے تنوں روکیا کہ تسی ہو در نہیں گئے جو دو کہ ہوا آدھا روک ہو در سی میں جی میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب دے کولے وہ ویل اور ویجن نہیں ہے یہ جذباتی فضائے اور میرے اندازے نہ لوں کوئی چھے مینے لیٹ ہویا ہے میں تے دوستوں نے کہندہ تھا کہ امدان خان دی زیادہ تو زیادہ جڑی سیاسی پرواز ہے نا ایٹھا ایک سال دی ہے میڈ ترمی جا کے فرق ہو جائے گا کیونکہ ملدو خان صاحب دے مزاج دا تھوڑا جا اندازہ سی انہا دے سٹائل دا اندازہ سی انہا دے ٹیم دا اندازہ سی یہ خود یہ سوچاں اور یہ خود یہ جڑے ماحولوں دے نا یہ ساڈے جڑے معاشرے دا مسائل دا حل نہیں کر پان دے لیکن وہ پاپولس جڑا پالیٹکس ہو رہی ہون دی وہ دی لمبی عمر نہیں ہوتے تسی ظاہر بڑی بیتر پوزیشن چو پیپلز پارٹی دے حوالے نال اور تاڑی کمیٹمنٹ ہے اگر فرض کرنے ہیں کہ تانو کسے ہور پارٹی جانا پہ تو تسی کیس پارٹی جاؤں جانے ہی کیوں پہ نہیں ایک میں فرض کرنے ہی فرض ہے ہی نہیں ہے تو مفرض ہے ہی گلتے نا میں نے میری جماعت دے اندر کو اگر خامی ہے تو انہوں امپروو کرنا چاہتا ہے میں کسے اورل کیوں میں باقی انہوں کیوں آکے میری جماعت چاہوں اچھا تسی اگر سیاستانہ انہوں کٹیگورائز کریے اپنی پارٹی تو علاوہ تانو دجی پارٹی انچ کیڑے ایسے پولیٹیشن لگ دینے کہ بھئی آئے بڑے اچھے مچور لوگ نے میرا خیال ہے کہ میں ایک سیاسی کارکو نا اور منو اپنے دوسرے کولیگز پاوے دوسرے جماعتان دے ہوئی نے انہوں نے تیری چوائس ہوندی نا جی مناسب نہیں ہوندی میں انہوں نے کٹیگورائز کر رہا تے جنہوں میں نمبر وان آکھان گا سو میرا خیال ہے میرے کلے کٹیگریزیشن ناکر اچھا تسی ہر سیاسی ایک کارکون دا او دے لیڈر دی خواہش ہوندی کہ ٹاپ تک جائے اور ایک نیچرل لے دے کوئی ویسی بری گال نہیں تاڑکہ دی دل کیتا ہے کہ تسی پرائیم جسٹر بنو یا پریزیڈنٹ بنو سیاسی کارکون دی نا جی میراج ہوندی سیاسی او دے تکنہ خواب دیکھنا کوئی عرض نہیں ہوندہ تکنہ 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 پاکستان دے لوگ کینو فالو کر دے جماعتہ نو جماعتہ نو جماعتہ نو جماعتہ نیی لیڈرہ نو مسلم لیگ دے اندر بڑی لوکاں دی خواہش ہوئے دی خواہش نکھنا دے کوئی جرم نہیں خواب ویکھنا دے کوئی جرم نہیں لیکن اگر اس جماعت دی کیادت میاں نواز شریف نو پاکستان دے لوگ پسند کر دے میری جماعت بلاول صاحب نے ساڑے دس لوکاں دی خواہش ہوئے دو ساڑے اگر وزیر آزم رہے بھی نے میں خود وزیراعظم دا کنیڈیٹڈ بنے آسا منجماتیں مڈایا اس لئے رائے صاحب بنے لیکن کیا سا دے باقی جماعت دی قیادت نو انہوں نے سیکنٹیر کہنے ہیں کیا انہوں نے لوگ فالو کردیں یا لوگ بلاول صاحب نو بورٹ دیں دیں بلاول صاحب دی وجہ نال صاحب نو بورٹ دیں دیں سو جیڑا لیڈر ہوندہ ہے دولن وہی جو پی آمان بھا ہے لیڈر وہی جو عوام جس کے ساتھ تو عوام انہوں نے انہوں نے حق وی ہے اور ٹرینڈ بھی ہے انہوں نے ثابت بھی کیتا ہے سو یہ تے بڑا سمپل کولی ہے لیکن یہ نا دونہ پارٹیاں دے بیچے کسے عام کارکنڈا ہوتے تھا کہ جانا بڑا مشکل نہیں راجہ پروید اشرف صاحب دے باری طرح ڈاکی کیا نہیں جسنا جوڑی جگہ آسا والی زرداری صاحب دیئے یا بلاول پٹو دیئے یا نول لگ دے بیچے مریم دیئے یہ پہلی کہلتے ہیں تمہیں دسنا نا پہا کہ راجہ پروید اشرف یوسف ورزا گلانی پیپلز پارٹی دو مثال آنے شاید خاک آنے باسی انہوں نے جماعتی چیز مثال آنے دوسری گزارش آئے کہ جیڑا ساڈین درے کیا جاندہ نا کہ وراستی نظام آ گیا جی انہوں نے فیملی کارپوریٹ ہو گیا فلان فلان یہ گلد رستے کے فیملیاں دا ہو دیتے بھولڈ ایک طرح دا ایک تیک لوگ ہونا دن آز میں اسی جیڑے سما جیچ رہنے ہیں نا ایتھے جماعتہ مضبوط نہیں ہوئی ہیں ایتھے سیاسی عمل آئیے اور سیاسی فلسفہ ہونا تگڑا نہیں ہویا کہ لیڈرشپ پیڑیاں وہ میٹر نہ کریں اسی اللہ بھی ساڈے مذہب بیتے ویچ وی پیران دے پتر پیر اندینے ساڈے اسے طرح فوجی اندے پتر فوجی اندینے ڈاکٹران دے پتر ڈاکٹر اندینے ساڈے لوگ دوسری بدے کسی نو اس پوزیشن میں منن اتیار نہیں ہوتے پا ہمیں وہ کردار کوئی بھی ہے کہ رہا سب اے دسو کے تاڈی تاڈی حکومت دے دوران ہی نوے چیفہ فارمی سٹاف دی تے یوں ناتی ہوئی ظاہر ہے تاڈی باجوہ صاحب نالوی ملاقات تو رہی ہوئے گی اور جنرل آسمونیر نالوی رہی تو اسی دونہ نو کس طرح دیفائن کرو گے یا تا نو کیسے لگے باجوہ صاحب نال میری کوئی ملاقات نہیں ہے میں ہی کسی میٹنگ شیٹنگ کی چھلو ہائے اور اسی طرح ہی آسمونیر صاحب میری کو پرسلل انٹریکشن بہت اچھا نہیں ہے کہ میں جدے چاہے انہوں نے پورا پر جاج کر سکے ظاہر ہے وہ کسی میٹنگ جو ہے کہ تسی اور رائے دینی رائے اس سے رائے دینی تو پرے ہمیں بڑی عمومی رائے ہوندی تو فیدہ نہیں ہوندی اچھا دوسرا ہے کہ یہ ذرا تسو محترمہ بیندیر پوٹو دا سیاست دا اپنا ایک سٹائل سی مطلب ہے جو اگریسیو قسم دا ذرداری صاحب نے تھوڑا انہوں اور طریقے چلایا اپنی سیاست نو اور لوگ کو نا نو سیاسی استاد یا گروو بھی کہنے لیکن کہ او دے ذرداری صاحب دے طریقے کارنل پارٹی جیدی صرف سندھ تک محدود ہو گئی اور تسی اگر انہوں انہوں تسی اگر بیکھو تسی کسنا انہوں کرو گے تھوڑا جو درہ لحاظ بغیر ایک سیاسی دانشوار دیتا ہوتے دلگے پہلی کلتے ہیں کہ سیاست لانگ ٹرم بھی اندھی ہے تو سیاست شورٹ ٹرم بھی اندھی امیجیٹ فیصلے بھی اندھی ہیں حالات دے تحت بھی فیصلے کری دیں لیکن حالات دے تحت کر دیں ہو یا فیصلے بھی تسی ویگ دیو کہ دے دور اس اصرات کیونے ہیں سو دو میں شہمانو میچ کر کے تسی دے فیصلے کر دیں وہ پائے دار فیصلے دے زرداری صاحب اوہ جے فیصلے کر دیں بی بی شاہید دے دور اچھا اپنی اس پالٹیکس سی اس لے ریزسٹنس بڑی سی محترمان دی اپنی رزیلیاں بڑا انہا دی انٹیلیکچول لیول سی بڑا کمال دا اور انہا دے ایک بیک گراؤنڈ بھی سی نا انہا جیلا کٹیاں یعنی دوسرا نہیں دوسرا یہ ہے کہ اس لے پھر چماتا دا ایک تھے کردار بنے آئیڑا سوسائٹی دا کردار بنے آفغان وار تو بات جڑی ساڈی ساماجی حالت ہوئی پاکستان دی کانمی دی جڑی کفیت چی انہا تصادمانو بی بی نے پھر خود بھی تے سیکھ لیا نا جی آخری ویڑے چاہ کے انہاں نے چاٹراب ڈیموکرسی کیتا نا زرداری صاحب دا تے فلسفہ نہیں سی نا زرداری صاحب تے انہوں ایمپلیمنٹ کیتا تو محترمہ بینے زیر پھوٹو شاید چل کے گئے نا نواز شریف کوڑے انہاں نے سمجھا کہ سانو اے لڑائی جڑی ککڑکوی اسی کر دے رہے ہیں یہ دے نتیجہ سیاسی عمل کمزور سیاسی جماعتاں کمزور ہو رہی ہیں ملک کمزور ہو رہے ہیں سو سیاسی عمل نے مستاقب یہ دا مطلب ہے نہیں کسی اسٹیبلشمنٹ اگر انہوں نے مضبوط کرنا ہے تسانو اپنے بھی کوئی پیرامیٹرز اپنے رول تاہ کرنا چاہیے سو محترمہ سی او ڈی کی تا اور اسی او ڈی دی تیتی زرداری سا بھگا پا دے انہوں نے کچھ نا کچھ نقصانات اکوری ری ایڈجسٹمنٹ ان دی ہے سیٹلمنٹ دی بلاول صاحب نے آکے اوڈ بہت بہتری لیا دی ہے اوڈی چل دے پہاں حالات دے نالے فیصلے نے زرداری صاحب نے تحمل اور تدبر دینار اس تلخی نکٹایا اچھا جڑا پچھلے دن آنچہ جدو دبائی چلے گئے زرداری صاحب وی بلاول وی اور سارا اوڈوں ہیں تھوڑا جا لگا ہے جی کہ پہ پہ پتر تھوڑے نراز ہو گئے نے اوڈی غالباً ہے ہی سی کہ ذرا بلاول چاندے سی کبھی اگریسیو پولیٹکس کیتی جائے اور زرداری صاحب ذرا آپنے طریقے نال کرنا چاندے سی تھوڑے بزرگ ہی آتے ہیں توسی ماشاءاللہ بڑا نام پیدا کیتا ہے بڑے لائک آدمیوں توسی دنیا چے کتاب لکھی ہیں نے تھوڑے والا سب توڑے بارج کی خیال ہے زہرے چھوڑا پیواندہ دے تھا ہنو پتا ہے کی خیال ہے میں یہ نہیں روڑا ہے جی پیوہ دے پیوہ یوں دے ناں باپ جیڑا ہوں دے ناں جی وہ ہمیشہ سمجھتا ہے بھی وی اولاد پا میں کڈی بھی سینی آنی ہے نہیں آئیے دے تجربے دے کمی ہیں پا میں سترہ سالان دا ہو جائے سو بلاول صاحب دے بارے زرداری صاحب دا بہت اچھا بھی ہوئے تے کل زرداری صاحب نہیں انہوں دا نام پروپوز کیتا ہے فار پریمیشن سو باقی باپ دا پلاڑے پیارے یا انہوں دا ایک خیال ہے کہ انہوں ہور تجربے دے لوڑے اچھا ہوں اندر تاڑے وال آجی یہ تاڑے اپنے حل کے پشلی وری توسی بنجاد آردے قریب ووٹ لے ایس وری کی پوزشن ہے تاڑی اپنے حصل کے جو آہ بے پشلی وری ناں 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 بہت بہتر ہے اس واس تے کہ جڑے لوگ میرے ناں ناراض سنننہا میرے بانی کی تھی دوسرا ہے کہ دونہ جماعتہ نو میرے مخالف کینڈیڈیٹس نو سب انہوں لوکہ ناں از محالے ہیں جڑا میرے نال میری گلتیاں سنن ہے خدمت دے والے نال بھی ادھر وائز بھی اور منو اشوری بہت بہتر رسپانس ہے وہ آمدہ کڑے لوگ ناراض سانو آسانی نال راضی ہوئے نترلہ کیتا ہے دوست پاباب لگے نے تو جنرل جڑی پل سے وہ بہت بہتر ہے اچھا کارے صاحب اگر میں بینگ ایک میڈیا پرسن ہو ایکھا میرے ذنچ تین ایسے پاکستان دی تاریخ دے بچے وزیر اطلاعات و نشریات ہوں دے کہ جنرل بڑا یعنی مشکل راہ داریاں بھی چون ہی گزر جانے ایک تسی ہو مشاہد حسین سید نے تی یا مشرف زمانے جو محمد علی دورانی سن تسی کس طریقے نال مشکل طریقے نال بیلنس راکھ دے مشاہد صاحب تیسا ڈے استاد نے جی ہوتے انہوں نال تعلی مقابلہ کیتا جا سکتا اور باقی اب ابھی بڑے شیخ رشید صاحب بڑے کامیاب رہے وزیر اطلاعات ہوئی رہے اور بھی لوگاں نے بڑا کوشش کی تھی میں نو میں سمجھنا جی میں سچی جڑی کہا لے نا جی میری کوشش ہون دی میں گلن چپانا جس لئے تسی گلتی گلت بکالت کر دے وہاں پر اس لئے تسی لوگاں نے سامنے ایکس پوز ہو دے تجی میں کہنا کہ یار اچھا فرس کرو تو سمجھ سوال کر دے میری جماعت دے وہ غلطی میری جماعت ہی چاہے فرس کرو ہے تسی کہن دے ہو تو آڈے چا ستر پرسنٹ گلتی ہے میں کہنا نہیں گلتی تے آئے پندرہ پرسنٹ جس لئے میں پندرہ پرسنٹ مان لے نا نا تیت تو آڈے سوال دے ڈانگ موک جاندہ تے میں تو انہوں نے آلے بھی کہہ لے نا اور ایک گلت روست کوا دا کہ یار میری جماعت بھی تے انسانہ دی جماعت ہے نا ایتھ انسان ہی فیصلے کر دے نے کوئی پیغمبر دے نہیں نا بیٹھے خدا نخواستہ تے انسانہ دے کلو گلتیاں ہونی ہیں نا سو جننے کوئی ایرر دا یا گلتی دا امکان ہے انہیں اچھا کتے نا کتے نا گل بات کردہ بندہ تھڑک جاندہ کسے ٹاک شو چیئے وہ میرا ہے میں کافی یعنی اب ضرورا انہ چیزاں نو ویکھ دا رہنا بری کی نال میں قدی نہیں ویکھا گیا تسی کتے فس گئے ہو یعنی غصے جوی قدی کتے گل کی تی تو انہوں طریقے نہ لی یہ تسی کس طرح کو فلسفہ پڑھن دا ہی وجہ ہے یا کی وجہ ہے کس طرح تسی یہ یعنی ایک چیزاں نو قابل راکھ لگے شاید یقیناً میں تخرا فلسفہ دا نا لائق طالب علم میں فلسفہ دا کوئی بہت اچھا طالب علم نہیں لیکن میرا واس لگ گئے کہ میں فلسفہ نو لازمی مضبون ڈکلیئر کرا دیا اس ملکے جو یہ دیس کوئی شاک نہیں کہ فلسفہ تو اڈے سوچن دے انگل بدل دیتا ہے تو انہوں انیلیسز کرن تے لوجیکل تھنکنگ تے تو انہوں لائق یہ آنگا ہے عمومی طورت تے سمجھا جاندہ ہے کہ جڑا فلسفہ بڑا بندے نو یعنی جڑا غیر عملی جیا کر دن دے چلا جا کر ساڑا تے توسی یعنی فلوسفی چے ماسٹرز بھی کیتا جیسی تو کیتا تسی نہیں میں پنجاب یونیورسٹری تے توسی عملی سیاست چھوئی بڑے کامیاب ہو اے کی ہے منظر بے کس طرح تے توسی ڈیفائن کرو گے فلسفہ تے بہت کمال تا سبجیکٹ سارے سو یہ تصور جڑا ہے نا ساڑے کہ فلسفہ چے لے لو گاندہ کام میں اچھا لیاں دی سوچیں بلکو سے ورنہ فلسفہ تے بڑھا ہوت کمال تا سبجیکٹ سارے کارے سب فلما میں دے کون تاڑا پسند دیدہ ایکٹر آج کال تے کارٹمو کا لب دے جی فلم ویکن دا ٹائم نہیں ہوندہ نمیو بڑے بڑے اچھے لڑکے لڑکیاں کارانہی دے دیتاں دے کلاسکی نہیں ہے کون پسند ساں تمہنے میں محمد علی صاحب بڑے پسند ساں ندیب صاحب بڑے پسند ساں ایک حد تک مصطفہ قریشی صاحب دلیب کمار نہیں ساں انڈین بہت آلا دلیب کمار بہت کمال دے ویری گوڈٹ تے میوزک وچ کی سند دے ہو تسی میں ساں کلاسیکل بھی سنڈا ہے نا نیم کلاسیکل موسیقی سنڈا گزلان گزلان ٹھومریاں کافیاں انہوں آرفانہ کلام دا بڑا شوق ہیں کٹ موقع لب دا لیکن سننا انہوں آج بھی دل کر دا ہے تاڑا پاکستانی کون پسندیدہ سنگر اور انڈیا دا کون پسندیدہ سنگر پاکستانی میدی حسن صاحب میڈم نور جہاں بہت کمال دے سنگر سن مسرت فتح علی خواب بہت کمال دے لیونگ جڑے گلوکار نے انہا چاپ دا پروین بہت وڈا نا ہے بہت کمال دی اوگائکہ نے فریدہ خانم بہت شاندار ناسی ہندوستان دے بیگم اختر بہت وڈا ناسی رفی صاحب بہت لطب منگیش کر کمال دا کمال دی آواز سی آر اس تو علاوہ انہا دے کیل ملکہ موسیقی روشنہ را بیگم وہی ایسی ترتی نا لونہ دا تعلق سی سرڈباس تے عزاز ہے جی میں انہا دے شہر ہی چلیں بلکو سی یہ ترتی جڑی یہ تھے سونی ترتی مہینوال سونی مہینوال اور جڑا مہینوال دا کسا مشہور ہویا اور بڑے اور ایسی تردید ہوتے راجہ پورس نے سکندر نو جڑا ڈکا پایا اور تو کسی کل ڈکیا ہی نہیں گیا تے اے جڑا ہون ایک نوہ فنومن ہے انہوں پاس مندر چڑک دیا ہویا کہ گجرات حالی چودری ہم بارے ہمیش ہے یہ اسی کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ دے بندے نے تو ہو نا کہ بڑا رجسٹ کر رہے ہیں چودری پروید لائی مرخل مافی نہیں لبنی مافی نہیں لبنی پہی اچھا اونا لو کمی نہیں ٹھیک ہے اگو مافی نہیں لبنی تی تاڑا دونا فیملیزا بھی بڑا آپ پیچھے پولیٹیکل کلیش رہا ہے ہون ساڑا آپس ڈریکٹ اسی الیکشن ہی لڑے ایک دو جہا دکھلا لیکن پولیٹیکل ہی اسی تجھے دے اپرول سے وہ اپنی کئی جماعتیں بدل چکے ہیں کدھے مسلم جی کدھے جنے جو لیگ کاف لیگ کدھے پی ٹی آئی ساڑی جماعت نال کیونکہ انہوں دا شروع توی کلیش سو انہوں نے پولیٹیکل ہی ڈرائیویلری اور ساڑا انہوں نے بہر نہیں کرے سب سوال تے ہو روی بڑے نے ایک آخر تے فافن دے ایک ریپورٹ ہے کہ جی دو جڑا پشلا الیکشن سی ہو دو جڑا خواتین ووٹرز دا اور مردان دا جڑا مرد ووٹرز دا فرق کوئی سوا کروڑ سی انہوں کٹ کے کروڑ دے نیڑے تیڑے آگیا ہے تو انہوں کی لگ دا ہے کہ آئندہ سال ندوے جو محترمہ بیندیر پوٹھو اسلامی ورڈ دی پیلی پرائم نیسٹر سن تے خواتین نو آئندہ چل کے اور مزید وائٹر رول میرے کا پولیٹکس دے سر ایت سماجی ترقی نالی ہونا ہے سماجی اور معاشر تی رویہ بدلنے جو جو اس طرف سفر کرانگے اسی اپنے خواتین مو سپیس دے آنگے جد تک اسی سپیس نہیں دے آنگے اسی ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بنا کر سب سوال تے ہو رو بھی بڑے نے انشاء اللہ پھر ترانے ملاقات ہوئے گی بہت شکریہ